موسیقی جنت کی جگہ ہے ایک محل بنا ہوا ہے اس محل پہ ایک نام لکھا ہوا ہے کہتا ہے جس کا نام لکھا ہوا تھا میں جانتا تھا وہ شخص مہلے کا تھا اس کی اس محل کی حیبت کو دیکھ کر اس کے کام کو دیکھ کر میرے دل میں رشت پیدا ہو گیا کہ کیا مقام ہے اس شخص کا لیکن میں ابھی دیکھی رہا تھا کہ اچانک سے ایک عجیب سی بجلی گری اور سارا محل ریزہ ریزہ ہو گیا میں اس خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک میری آنکھ کھل گئے صبح اٹھا میں اس شخص کی خدمت میں کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات کو تم نے کوئی کام انجام کیا اس نے کہا نہیں اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں ایک راز ہے میرے پاس میں تمہیں بتاؤں مجھے بتاؤ تم نے رات کو کیا کیا کہتا رات کو میں اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات پر تلف کلامی ہو گئی بات اتنی بھڑی کہ مجھے اپنی والدہ کو دھپڑ لگانا مان گیا تو اب وہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار نے تمہارے نیک عمالوں کی وجہ سے تمہیں ایک مقام دیا تھا تم نے اس عمل کی وجہ سے سارا مقام ہمارے میں یہ تو چھوٹی ہے کیونکہ برزخ دیکھ نہیں رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آتی برزخ جس کو کیمرے لگے گے ہوتے ہیں آپ گاڑی کی رفتار کیوں آپ ملکی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ لگاوا ہے ذرا سا تیز جاؤں گا سو دھرم دو سو دھرم پانچو دھرم کیوں؟ کیونکہ آپ کو علم ہے کہ کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے مگر خدا کی دستگاہ ہمیں چوبیس گھنٹے ریکھ رہی ہے وہ علم نہیں ہے وہ ہمارے حال سے واقف ہے ہماری نیتوں سے واقف ہے اور وہی عمل ہیں کہ جو مجسم ہو رہے ہیں خدا کی بارگاہ ازدانِ مطرم یہ ایک واحد اگر درسم امام کی زندگی سے سیکھیں کہ امام اردواری اور وقار و مدانیت میں مطمئن اور اتوانان رکھتے تھے مومن ہے ہی وہی روایات کی روشنی میں کہ جس کی زندگی میں طلاق تم نہ ہو کہ ذرا سا کچھ ہو جائے تو اچانک سے پھٹنا شروع ہو جائے مومن وہ ہے جو پروخار ہو کیونکہ جب تک آپ اپنے آساب پر قابو رکھیں گے تب ہی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں تب ہی تو آپ مسائل کا حل نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنے آساب پر قابو نہ ہم تو نمک کم ہو کھانے میں یہ کیا بنایا ہے میں اتنی محنت کر گیا تھا مام آپ تو ہم لوگ قرآنیں آپ کو کیا بتا قرآن نے میں نے قرآن نہیں جانتا تھا کیوں بولا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کھو نیکی سے دیکھو عزیزان وطرح ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں بہت عمل کرتے ہیں لیکن یہ جو اعتراف کی چیزیں ہیں یہ سارے ہماردوں کو کھیچ نہیں تھا تبیہ تو دن مسترہ بہر ہوئے اتمنان نہیں ہے پریشان ہے اور دنیا مادیت اتنی تیز ہمیں کھوما رہی ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلنا کب صبح ہے اور کب شان ہو گی آئمہ نے اپنی زندگی میں جو درستی ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی طرف خبرے کے جانسے بہت 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 بہت